پڑھ رہے تھے کہ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کرنا سکے مہا حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے نماز کا تذکرہ کر رہے تھے لیکن نماز سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے جس کو ازان کہا جاتا ہے اور ازان کی اتنی اہمیت ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص ازان نہ سنے اور ازان کے وقت گفتگو کرتا رہے تو حالت احتدار کے وقت اس کی زبان لقنت کرنے لگی گی کلمہ شہدتین اس کے زبان پر جاری نہ ہو پائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز ضروری ہے وہاں ازان بھی ضروری ہے جہاں نماز کی فضیلت ہے وہاں ازانوں کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اور کتابوں میں محفوظ ہیں جناب سلطان محلکوی صاحب سرزمین محلکہ سے آواز دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے حسین کے اکبر تیری ازان کے بعد تھوڑا سا متوجہ ہو جائے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے میرے حسین کے اکبر تیری ازان کے بعد بچا ہے دین پیمبر تیری ازان کے بعد تھوڑا سا متوجہ ہو جائے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے میرے حسین کے اکبر تیری ازان کے بعد بچا ہے دین پیمبر تیری ازان کے بعد ابھی تو جھول لہا تھا صغیر جھولے میں جوان ہو گئے اصغر تیری ازان کے بعد ابھی تو جھول لہتا صغیر جھولے میں جوان ہو گئے اصغر تری ازان کے بعد زیادہ دیرہ آپ حضرات کے درمیان ہائل نہیں روں گا بس آخری شعر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اور اس کے بعد امان کی آوی صاحبہ آپ حضرات شروع بروع ہو جائیں گے اور اپنے بہترین انداز میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اپنے اشار فرمائیں گے سماعت کیلئے گا کیا فضیلت ہے دان کی موزدین کربلا کائنات کا سب سے بڑا موزدین دو ہی موزدین تاریخ میں گدرے ہیں 61 ہجری تک رسول کے زمانے سے لے کر 61 ہجری تک جب بھی موزدین کا نام آتا تھا تو ذہنوں میں خیال بلال کا آتا تھا کہ جو موزدین ہے وہ بلال ہے موزدین بلال ہے لیکن 61 ہجری کے بعد جب بھی لفظ موزدین سننے کو ملتا ہے تو زمان پر لفظ موزدین آتا ہے ذہنوں میں موزدین کربلا جناب علی اکبر کا نام آتا ہے سمات کیجئے گا کہ میرے حسین کے اکبر تیری اضان کے بعد بچا ہے دیل پیمبر تیری اضان کے بعد ابھی تو جھول لہاتا صغیر جھولے میں ابھی تو جھول لہاتا صغیر جھولے میں جوان ہو گیا اصغر تیری اضان کے بعد ارہ نماز کون پڑے گا حسین کے جیسی نماز کون پڑے گا حسین کے جیسی پڑی ہے جو سر مقتل تیری اضان کے بعد نماز کون پڑے گا حسین کے جیسی پڑی ہے جو سر مقتل تیری ازان کے بعد